ترکی کا تاریخی ڈراما ڈریلس ارتغرل میں ارتغرل غازی کے لعبا جو بہت اہم کردار ہے اس میں سے ایک شیخ ابن العربی کا ہے ڈراما میں دکھایا گیا ہے کہ حلب جاتے وقت ارتغرل کے راستے میں ابن العربی سے ملاقات ہوتی ہے اور پھر یہ ملاقات پیری مریدی کے رشتے میں تبدیل ہو جاتی ہے شیخ ابن العربی کو ارتغرل اپنا پرشید بنا لیتے ہیں اور ابن العربی ارتغرل غازی میں موجود جوہر کو پہچان لیتے ہیں ارتغرل غازی جب بھی کسی مصیبت میں فستا ہے مشکل کا شکار ہوتا ہے تو ابن العربی روحانی طور پر اس کی مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابن العربی کے دل میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ ارتغرل مشکل میں فست گیا ہے اور پھر شیخ ابن العربی ارتغرل کی کامیابی دشمنوں کے ہاتھ سے چھوٹکارا پانے کے لیے دعا کرتے ہیں اور اچانک کسی نہ کسی طرح کی ارتغرل کو مدد مل جاتی ہے جس سے وہ دشمنوں کے ہاتھ سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کے دشمن اس پر قابو پانے میں ناکام ہو جاتے ہیں اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ تاریخ میں دونوں کے تعلقات کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے کہ تاریخی واقعات اور شواہد میں ایسا کوئی ثبوت ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ ڈراما میں دونوں کے درمیان جو تعلق دکھایا گیا ہے وہ بالکل درست ہے یا پھر حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے محض ایک کردار ہے ایک کلچر اور تصوف کو دکھانے کے لیے ابن العربی کا کردار پیش کیا گیا ہے کیا ابن العربیہ اور ارتغرل کا احد زمانہ ایک ہی ہے یا پھر الگ الگ شیخ ابن العرب کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے یہ باروی صدیق کی ابقری شخصیت ہیں اور عظیم فلسفی مفقر اور محقق دانشور ہیں عالم اسلام کی تاریخ کے چند اہم دانشوران مفقرین فلسفیوں اور صوفیہ میں سے ایک شیخ ابن العربی ہیں تقریباً پانسو کتابوں کے مسننفیں ان کی سب سے مشہور کتاب الفتحات المکیہ ہے جس کے پانس سو ساٹھ ابواب ہیں اور چار ہزار صفحات ہیں شیخ ابن العربی کو صوفیہ نے شیخ الاکبر کا لقب دے رکھا ہے اور آج تک یہ لقب کسی اور کو نہیں مل سکا ہے شیخ ابن العربی کا پورا نام محمد ابن العربی الاندلسی ہے اندلس کے مرسیہ شہر میں گیارہ سو پینسٹ میں ولادت ہوئی آپ کے والد عربی نسل تھے اور اندلس میں آ کر انہوں نے رہائش اختیار کر لی تھی کہا جاتا ہے کہ آپ حاتم تائی کی نسل سے ہیں جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی اندلس میں خانہ جنگی کا ماحول تھا اور کوئی مستحکم حکومت نہیں تھی اندلس کے صوبہ اشبیلہ کے حاکم کے یہاں آپ کے والد کا سر رسوخ تھا اور دربار میں آنا جانا لگا ہوا تھا عام بچوں کی طرح آپ نے بھی تعلیم و تربیت پائی اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا لیکن اس درمیان ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے آپ کی پوری زندگی کو بدل دیا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مجلس لگی تھی شراب کا دور چل رہا تھا شیخ ابن العربی بھی جام ہاتھ میں لے کر پینا چاہ رہے تھے کہ اچانک ایک آواز ان کو سنائے دیتی ہے کہا جاتا ہے اے محمد کیا تم کو اسی لئے پیدا کیا گیا تمہارا کام شراب پینا اور اس طرح کی مجلسوں میں شرکت کرنا بلکل بھی نہیں ہے اس واقعے کے بعد ابن العربی جام ہاتھ سے پھینک دیتے ہیں اور وہاں سے باہر نکل جاتے ہیں اس واقعے کے بعد ان کی کیفیت بدل جاتی ہے تصور فقہ اور دیگر علوم میں انہیں کمال حاصل ہو جاتا ہے انہیں حساس ہوتا ہے کہ ہمارے سینے میں جو علم ہے اس کی تبلیغ اور تشہیر کے لئے اندلس مناسب ملک بلکل بھی نہیں ہے چنانچہ وہ وہاں سے نکل کر گیارہ سو چورانبے میں مراکش پہنستے ہیں یہاں ابو محمد عبدالعزیز بن ابو بکل ارقریشی المحدودی اور دیگر علماء سے ملاقات ہوتی ہے مراکش میں شیخ ابن العربی ایک خانقہ قائم کرتے ہیں اور تصوف کو فروغ دیتے ہیں دو سال کے عرصے میں ان کا طویل حلقہ بن جاتا ہے شیخ ابن العربی پھر اندلس لوٹ جاتے ہیں اور کچھ سال یہاں قیام کرتے ہیں گیارہ سو نینیانبے میں ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ میرے بندوں کو اس کرم کے بارے میں بتاؤ جو میں نے تم پر کیا ہے چل سال کے بعد وہ وہاں سے بارہ سو نینیانبے عیسوی میں مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اور تقریباً دو سال یہاں قیام کرتے ہیں اسی زمانے میں انہوں نے اپنی معرکت العرق کتاب الفتوحات المکیہ کی تصنیف شروع کی اس کے بعد وہاں سے بغداد اور عراق جاتے ہیں چند دنوں کے بعد یروشلم پہنچتے ہیں اور ہر جگہ تصرف اور علوم کا ایک حلقہ قائم کر لیتے ہیں دمشق میں ان کی ملاقات سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیٹے آل ملک الظاہر سے ہوتی ہے جو ان کی بے پناہ قدر کرتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ناتی امی حلب عبدالعزیز کے یہاں بھی ان کی بہت قدر و منزلت ہوتی ہے ایک مرتبہ ان پر کچھ لوگوں کے جانب سے اعتداد کا اقزام لگا دیا گیا اور لوگ قتل کرنے کے درپے ہو گئے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے مصر کے ایوب حاکم ملک العادل نے انہیں بچا لیا بارہ سو گیارہ میں شیخ ابن العربی ایشیہ کوچک کی جارب جاتے ہیں اور قونیا پہنچتے ہیں جو اس وقت سلیوک سلطنت کی رازدھانی تھی اور ایک عظیم شہر تھا یہاں پر آپ کا ولولے کے ساتھ استقبال کیا گیا آپ کی رہائش کے لئے ایک مکان بھی بنوایا جسے آپ نے بعد میں ایک بھکاری کو دے دیا قونیا میں آپ کے آمد مشرق تصوف میں ایک انقلاب کا پیش خیمہ بنی جس کا وسیلہ آپ کے شاگرد اور سوتے لے بیٹے صدر الدین قونی بنی جن کی ماں سے آپ کی شابی ہوئی صدر الدین قونی جو آگے چل کر تصوف کے علائم میں شمار ہوئے مولانا جلال الدین رومی کے قریبی دوستوں میں سے تھے آپ نے ابن عربی کی کتاب فسوس الحکم پر شرح لکھی جو آج تک حرف اخیر سمجھی جاتی ہے سلجوخ سلطان علاددین کی قاد آپ کے مریدوں میں تھے اور بہت عزت کرتے تھے اخیر عمر میں شیخ ابن العربی دمشق آگئے یہیں بارہ سو چالیس میں شیخ ابن العربی کی وفات ہوئی دمشق میں ہی آپ کا مقبرہ بھی ہے بارہ سو دس کے بعد یہ وہ زمانہ ہے جس میں شیخ ابن العربی قونیا میں قیام پذیر تھے اور ایشیا کوچک میں تصوف اور فکر و فلسفہ کو عام کر رہے تھے اس بیچ شیخ ابن العربی کا دمشق، حلب، موسل، بغداد، مکہ اور یروش علم مستقل آنا جانا لگا ہوا تھا اسی اہد میں اناتولیا کی سرزمین پر ارتغرل کی سرگریمہ بھی شروع ہو گئی تھی شیخ ابن العربی جس زمانے میں یہ سارے سفر کر رہتے اس زمانے میں کائی قبیلے کا سردار ارتغرل غازی بھی سلیبیوں اور منگولوں سے جنگ لڑ رہا تھا ارتغرل کی تاریخ ولادت گیارہ سو نبے ہے جبکہ ابن العربی کی تاریخ ولادت گیارہ سو پینسٹھ ہے ابن العربی اندلس سے تقریباً بارہ سو عیسوی کے بعد آتے ہیں ادھر بارہ سو دس کے بعد ارتغرل غازی کی سرگرمیاں شروع ہوتی ہے اور شیخ ابن العربی بھی اسی زمانے میں مشرقی ممالک میں موجود ہوتے ہیں اسی لئے تاریخی حقیقت یہی ہے کہ ابن العربی اور ارتغرل غازی کا زمانہ بلکل ایک ہے ابن العربی کی وفات بارہ سو چالیس میں ہوتی ہے اور تقریباً بارہ سو بیس سے بارہ سو چالیس کا زمانہ ہی ارتغرل غازی کے شباب کا ہے جس میں وہ اپنی مجاہدانہ سرگرمیوں کا جوہر دکھاتا ہے مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ایک عظیم اسلامی سلطنت کا خواب دیکھتا ہے جن دنوں ارتغرل آناتولیا میں ہوتا ہے شیخ ابن العربی قونیا میں ہوتے ہیں اور اسی بنیاد پر دونوں کی اکثر ملاقات ہوتی ہے ڈراما میں بھی یہی دکھایا گیا ہے کہ اکثر قونیا سے حلب یا دمشق جاتے وقت شیخ ابن العربی کا آناتولیا میں موجود کائی کبیری سے ہو کر گزرتے ہیں ارتغرل کی خبر و خیریت معلوم کرتے ہیں اور انہیں نصیحت کرتے ہیں ڈریس ارتغرل کے پہلے سٹیشن سے لے کر تقیباً چوتھے سیشن تک ابن العربی کے ساتھ ارتغرل کے تعلقات کو دکھایا گیا ہے اور یہ اہد بارہ سو پندرہ سے لے کر بارہ سو چالیس تک کا ہے اس اہد میں ارتغرل جوان تھا اور شیخ ابن العربی ضعیف تھے اس لئے یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ شیخ ابن العربی کی ارتغرل غازے سے ملاقات ہوئی تھی ڈریلس ارتغرل کے رائٹر محمد بوزدیک کا بھی دعویٰ ہے کہ ان کے پاس یہ تاریخ موجود ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ارتغرل کے روحانی پیر اور مرشد شیخ ابن العربی تھے اور ہمیشہ رہنمائی کرتے تھے دونوں کی ملاقات تھی اور ارتغرل کو نیک سانے بنانے اور اللہ تعالی کی ذات سے ہی ہر مشکل گھڑی میں مدد مانگنے کی تربیت کی تھی اسی بنیاد پر ڈراما میں اس کردار کو اہمیت کے ساتھ جگہ دی گئی ہے اور ناظرین کے جلچسپی بھی اسی کردار میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے ناظرین بلا شبہ دراما تغرل میں شیخ ابن العربی کا کردار بہت اہم ہے ہر مشکل وقت میں وہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے کی تلقین کرتے ہیں اللہ تعالی پر ایمان کو مضبط کرنے اور ان سے ہی مدد مانگنے کی نصیحت کرتے ہیں اکثر بیشتر باتوں کا جواب براہ راست قرآن سے پیش کرتے ہیں یا پھر حدیث شریف یا قول صحابہ سے پیش کرتے ہیں ابن العربی کا کردار ڈراما کو چار چاند لگاتا ہے یہ کردار جس اداکار نے ادا کیا ہے ان کا نام عثمان سرگد ہے ترکی کے مشہور اداکاروں میں سے ایک ہے اور دسیوں فلم اور ڈراموں میں کام کر چکے ہیں ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمن باکس میں ضرور بتائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ارتغلال غازی کے کسی اور کردار کے بارے میں ہم ویڈیو بنائیں تو آپ کمن باکس میں ضرور لکھیں یہ سٹوری لکھی ہے ہمارے لئے شمس تبرز قاسمی نے اور آواز تھی منور عالم کی آپ سب سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بل آئیکن کو ضرور دگائیں تاکہ ہماری کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو نوٹفیکشن مل جائے خدا حافظ